لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ نماز جو ساری دنیا میں ہیں غروب اور طلوع کے اوقات سے متعلق نماز کے مقروع اوقات وہ حرم کے اندر یا مسجد الحرام کے اندر ختم ہو جاتے ہیں جیسے بہت سے چیزیں جو باہر حلال ہیں وہاں حرام جو باہر حرام ہیں وہاں حلال تو یہ چونکہ جگہ دوسری جگہوں سے مختلف ہے اس لیے اس کے احکام بھی مختلف ہیں مثلاً آپ نے تواف شروع کیا فجر کی نماز کے بعد جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور جب تک تواف ختم ہوا تو وقت کیا ہو چکا تھا؟ سورج نکلنے کا اور سورج اندر باہر ہے تو ایسے میں عام نماز پڑھنا تو منع ہے اور خاص طور پر نوافل کسی بھی قسم کے پڑھنا منع ہے لیکن تواف کے نفل اس وقت بھی ادا کیے جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات حرم میں لوگ جسے روزوں میں خاص طور پر آپ جا کر نوٹ کریں گے کہ این روزہ کھلنے سے دو چار منٹ پہلے جو لوگ مسجد میں آتے وہ بھی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نماز یعنی مسجد الحرام میں کیسی جگہ ہے کہ جہاں چوبیس گھنٹے کے ہر منٹ میں نماز ہو سکتی ہے اور کونسی نماز؟ تواف کے نفل یہ نہیں کہ آپ فرض نماز پڑھنا شروع کر دیں ان جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعن احدا شدت کی وجہ سے نون سقیل آیا ہے ہرگز نہ منع کرنا کسی کو طاف بہذا البیتی وصلہ ایساعت شاء من لیل او نہار رواہ النسائی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد مناف دن اور رات کی کسی گھڑی میں لوگوں کو بیت اللہ شریف کا تواف کرنے اور نماز ادا کرنے سے منع نہ کرو یہاں عربی کے الفاظ دیکھئے ایساعت شاء جس وقت بھی کوئی چاہے من لیل او نہار رات یا دن جیسے کہ تواف بھی کسی وقت منع نہیں کیا جا سکتا وہاں اور تواف کے لئے بھی کوئی ایسا وقت نہیں کہ جب وہ روکا جائے سوائے اس کے کہ نماز فرض شروع ہو جائے اور اس کے بعد تواف کے جو نفل ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ تواف کا حصہ ہے ایک طرح سے اگر تواف ہر وقت ہو سکتا ہے تو تواف کے نفل بھی ہر وقت ہو سکتے ہیں اور یاد رہے کہ ممنوع اوقات میں طلوع افتاب، زوال اور غروب افتاب کے تین اوقات شامل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا